اور چلیے بات کرتے ہیں مدھے پردیش کی جہاں پر گوالیر جلی میں ایک بار پھر اپرادوں کا گراپ بڑھتا جا رہا ہے اور بڑھتے اپراد کی گراپ کو لے کر سندھیا سمرتھک اور پوروے منتری عمرتی دیوی نے اپنی ہی سرکار اور پرشاسن کے خلاف میں مورچہ کھول دیا ہے پہلے تو عمرتی دیوی نے پلش کو لٹیرا اور بدماش بتایا اور پھر مقمدری شبراز سنگھ چوہان کو کوڈ کرتے ہوئے کہا کہ اگر گوالیر جلی میں یوں ہی اپراد بڑھتے رہیں تو وہ اپنی ہی سرکار کے خلاف میں جن آنتولان کریں گے دیکھئے خاص ریپورٹ گوالیر جلی میں ان دنوں لوٹ اور چوڑے کی باردات رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے جس کی وجہ سے جلی بھر میں کرائیم کا گراپ دن با دن بڑھتا جا رہا ہے اور چور لوٹیرے بے خوف ہو کر بارداتوں کو انجام دے رہے ہیں جلی کے ڈبرا میں دو دن پہلے دن دہاڑے کٹے کی نوپ پر 35 لاکھ روپے کے لوٹ کی گھٹنا کا پولیس اب تک سراغ نہیں دھون پائی ہے ان تمام گھٹناوں کو لے کر سندھیا سمرتک اور پورو منٹرک امرتی دیوی نے پولیس کی کارے پرانالی پر سوال کھڑے کیے ہیں امرتی دیوی نے پولیس کو لوٹیرہ اور بدمااش بتایا ہے امرتی نے کہا کہ ہماری سرکار ہونے کے باب جوڑ بھی اپراد نہیں رکھ رہے ہیں پولیس ہماری سن نہیں رہی ہے سی ایم سے نبیدن کرتے ہوئے امرتی دیوی نے کہا کہ میں مانی سی ایم صاحب سے بھی کہنا چاہتی ہوں کہ دبرا میں جو اپراد ہو رہے ہیں انہیں بند کرائیں نہیں تو ہم دبرا میں جن آندونن کریں گے اور پورے بیپارین کے پورے ڈبرا بدان سبا کی ابے دیکھو آپ نے دیکھا ہوگا یہاں ایک لوٹ ہوئی اروسی میں پندرہ لاکھ کی اس میں ایک آدمی بھی نہیں گیا جب میں گئی تب وہاں جا کے ٹی آئی ابے ہمارے بوجرات جی کے بھی ایسی لوٹ ہو رہی تھی ڈاکٹر ڈینڈ رہا کے لوٹ ہوئی ہے اگر آٹھ دنا میں سے چار چال لوٹیں ہوگی تو ہمارا ڈبرا کیسے جے لے گا اور میں کئی کسانوں کے ٹرولنگوں پر سے پیسہ چڑا رہے کئی محلاؤں کی جنجیرے کہچ رہے کاؤکے مانگل سوٹ کہچ رہے تو اب بچوں کو یعنی ہمارے اس روڑ پر جا کوچنگ ہوتی ہے تو ہماری بچوں کو پریش ایسے ہمارے سہر میں جو ہو رہا ہے اس کو ہم نہیں جے لیں گے اور میں اس بات کو مانے مقبنتری جی سے بھی کہنا چاہتی ہوں کہ ڈبرا کے جو کانڈ ڈبرا میں ہو رہا ہے اس کو بڑے آسانی سے بند کرا دے اور نہ تر ہم بہت بڑا مدولن کریں گے اس ڈبرا میں میں نے کئی بار اس بی صاحب سے کہا ہے کہ اے ٹی آئی کے دوارہ بہت زیادہ یہاں یہ ٹی آئی کے ہوتے ہوئے بہت زیادہ کرام ہو رہا ہے یہاں بہت زیادہ لوٹیں ہو رہی ڈھکیاتی ہو رہی ایسے ٹی آئی کو بدل دو دوسرا کسی کو لے دو لیکن اس بی صاحب بھی ہماری نہیں سنتے تو ہم بیپاری ان سے اور ڈبرا کی بیدان سبا کی سبھی لوگ ان سے صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تمہارے ساتھ لڑا ہی لڑنگے جو ہوگا تو دیکھا جائے گا میں لڑنے کو تیار ہوں اس کے ساتھ ہی ڈبرا میں ہو رہی بارداتوں پر بھڑکیں امرتی دیوی نے تھانے میں بیٹھ کر ڈبرا ٹی آئی کو ایس پی امیت سانگھی اور ایڈی جی پی ڈیشی نواز برما کے سامنے ہی کھری کھوٹی سنائی ہے مرتی دیوی نے کمہیر آروپ لگاتے ہوئے ڈبرا ٹی آئی کو ہی لوٹی رہا بتا دیا انہوں نے کہا کہ ڈبرا ٹی آئی خود لوٹی رہا ہے وہ ہی ڈبرا میں لوٹ کروارہ ہے ڈبرا ٹی آئی خود لوٹی رہا ہے اور خود لوٹے کر آرہا میں پھر ایس پی صاف سے کہنا چاہتی ہوں دو چار دنہ سے جس آدمی کا بیکٹی کا سامن جا رہا تو آج تک ایک پولس نہ جائی میرے سے آنے پہلے کوئی پولس نہ جائی جب جن سباز نے مجھے فون کیا کہ میڈم آپ آ جاؤ ہم تو لوٹ گئے تب میں سو رہی تھی وہ سوٹ سے اٹھ کے ہیا آئی ہوں پر پورا کا پورا سامن کا اجاگر ہو گیا ہے یہ کئی لڑکا پکر کے کمرہ میں بٹھا اس لئے اس پی صاحب نے جو کہی تھی کہ مجھے دو دنا دو دو دنا میں میں ملکہ ہی تم نے گوالیہر میں جو ڈکیتی باپس کی ہے اس میں سندیا جی نے تمہیں بدائی دی ہے لیکن جو ڈکیتی ڈبرہ میں ہوئی ہے اس کی بدائی کب لوگے تو ایس پی صاحب نے کہی جلدی سے جلدی دو دنا میں میں اس کی بدائی لے لوں گا وہ مد پردش کے مکھیا ہے وہ گھر گھر نہیں بیٹھے وہ بہت آپ نے دیکھا ہوگا ان دور میں بھی ایک تی آئی نے مطلب لوٹ ایک جہن سماج کو کس کو دو کڑوں کتے روپے لیے تھے تو انہیں حال کے حال سیبرہ سنگھ نے سسونٹ کیا تھا سیبرہ سنگھ چوہان اس بارے میں بہت سکست ہے کہ چاہے سرکاری جمینوں چاہے لوٹ ہو چاہے ڈکیتی ہو وہ نہیں کہتے کہ یہ کام کرے لیکن ایسے کچھ نیتا ہے کہ جو لٹور ان کو بٹھا رہے ہیں اور ان پہ لوٹے کرا رہے ہیں بتانے کے ڈبرہ میں دو دن پہلے ہوئی 35 لاکھ روپے کی لوٹ کے بعد ایڈی جی شریہ نیواز سے برما موقع پر پہنچے تھے اور موقع پر موجود پور منتری امرتی دیوی کو انہوں نے آشواسن دیا تھا کہ جلد آروپیوں کو گرفتا کر لیا جائے گا لیکن دو دن گزر جانے کے بعد بھی پولیس آروپیوں کا سراغ دھون نہیں پائی ہے جس سے ناراض ہو کر امرتی دیوی نے اپنی ہی سرکار میں بولیس پشاسن کے خلاف مورجہ کھول دیا ہے گوالیر سے سموادہ کا یوگش بساریہ کی ریپورٹ